اسلام علیکم آج کے لیکچر میں میں آپ کو بوس پاکٹ اور پیڈ کے بارے میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ ان ڈیزائن فیچرز کو یوز کرتے ہوئے بوسز پروفائل بنا سکتے ہیں پاکٹ بنا سکتے ہیں پاکٹ بنا سکتے ہیں اگرچہ ہم یہ ساری چیزیں ایکسٹرود کی کمانڈ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں دوسرے سوفیئر کی نزبت یعنی کریو کے مقابلے میں ایک الگ ڈیزائن فیچر ملتا ہے جس کی وجہ سے مدد سے ہم بوس پاکٹ یا پیڈ پروفائل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بوسز کیا ہے بوسز بسیکلی پروٹویجن پروفائلز ہوتی ہیں اور نورملی یہ سرکولر شیپ میں ہوتی تھی یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سرکولر شیپ میں گی میں فاسٹر ٹرم میں میں ایک فیس سلیکٹ کروں گا فیس سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اس فیس کو سلیکٹ کرنے کے لئے دو آپشن ہیں یا تو میں ڈیٹم پلین سلیکٹ کروں یا کوئی سالٹ جیومیٹری کا فیس سلیکٹ کروں اور اینی کرنے پر یہ دونوں چیزیں ہی ہم اٹ اٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر فیس سلیکٹ کر لیا ہے ڈائی میٹر جو ہے مثال کے طور پر میرا ٹوینٹی فائف کا ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ ٹیپر اینگل اگر آپ دینا چاہیں یہاں پر تو ٹیپر اینگل بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے میں اپلائی کر دیتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد یہاں پر دو پرپینڈیکیولر پرپینڈیکیولر پیرل برٹیکل اور ہوریزونٹل کے آپشنز آ رہے ہیں اب یہاں پر یہ میرے پاس نیچھے ایک میسیج آ رہا ہے چوز پوزیشننگ میتھرڈ اور سلیکٹ ٹارگٹ ایج یا ٹیٹم فار پرپینڈیکیولر تو میں اس وقت جو ہے وہ ٹیٹم سلیکٹ کروں گا جناب یہاں سے ایک ڈیمنشن اس سینٹر پوائنٹ سے لے لیا ہے اور اس کو اب میں یہاں سے تھرٹی کر دیتا ہوں اپلائی اور اسی طریقے سے ایک اور ڈیمنشن میں اس ایج سے لیتا ہوں جو کہ اس سینٹر پوائنٹ تک کے سلیکٹ ہو گئی ہے جسے میں ہاں سے ٹوینٹی فائف کر دیتا ہوں اور اپلائی کر دیتا ہوں اور فائنلی میرے پاس یہ پوزیشن آ جاتی ہے اس پروڈوشن پروفائل کی جس کو اگر ریڈیفائن کرنا ہوں تو دو چیز ہیں ایک تو اس کی کریکٹر سٹک ہے یعنی ڈیامیٹر ہائٹ اور انگل ہے اور دوسرا ہے اس کی پوزیشن جو میں نے اس ایج سے اور اس ایج سے سلیکٹ کی دیتا ہوں تو اگر پوزیشن آ ایجیڈ کرنا ہوں تو میں رائیٹ کلک کر کے ایڈیٹ پوزیشن پہ جاؤں گا اور ایڈی ڈیامینسن ویلی پہ جا کے اس ڈیامینشن کو سلیکٹ کرنا ہوں اور یہاں سے ریڈیفائن کر دوں گا ٹوینٹی اوکی اور اس ڈیامینشن کو سلیکٹ کیا اور اس کو بھی میں نے کر دیا جناب ففٹین اوکی جب میں اس کو یہاں سے اوکے کر کے دن کر کے باہر آنگا تو یہ جو بھی ایڈٹ ایڈٹنگ ہوئی ہے اسے چینج کر کے یہاں پر ڈسپلی میں ہمیں دکھا دے گا اور اگر اس پر ڈبل کر کے فیچر ڈائلیک باکس میں جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس بوس کی کریکٹر سٹک آ رہی تھی اسے بھی میں ری ڈیفائن کر سکتا ہوں فائف ہائٹ چینج کر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈائر میٹر بھی چینج کر دیتے ہیں اوکے اوکے تو یہ میرے پاس ری ڈیفائن ہوں گیا ٹھیک ہے تو آسان سی کمانڈ ہے سمجھ میں آگئی ہوگی یقیناً آپ لوگوں کو نیکسٹ ہم چلتے ہیں پاکٹ جیسے بوس جو ہے وہ پروڈیجن پروفائل اسی طرح سے پاکٹ جو ہے وہ بسکلی کٹ کے لیے ہی ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں پر سلینڈیکل اور ریکٹینگل اور جنرل آ رہا ہے تو میں صرف آپ کو ریکٹینگلر کے بارے میں بتاؤں گا باقی سلینڈیکل جو ہے وہ سیم از ریکٹینگلر ہے جنرل کا ہمارے اتنا دا بیس استعمال نہیں ہے تو فیلحال میں اس کو نہیں سلیکٹ کریں اسی طریقے سے دوبارہ سے بیس کو سوری موکٹ تو یہاں سے ریکٹینگلر لیا میں نے فیس سلیکٹ کیا فیس سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے کہتا ہے سلیکٹ ہوریزنٹل ریفرنس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہوریزنٹل ریفرنس آپ کیوں رکھ رہے ہیں اور اس ہوریزنٹل ریفرنس کی اگینس چیز جو ہمارا پاکٹ ہے اس کی ڈائمنشنز جو ہے وہ لنک کریں گی مصال کے طور پر اس فیس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس فیس کو جو ہے وہ ایزا ہوریزنٹل ریفرنس لے رہا ہوں یہ میں نے سلیکٹ کر لیا جیسے ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا اب میرے پاس یہاں پر ریکٹینگلر پاکٹ کی ڈیٹیل آگئی جس میں لینٹ آگئی ہے ویٹ آگئی ہے اب یہاں پر یہ ڈائریکشن اس فیس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ڈائریکشن یہاں پر آ رہی ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ جو بھی لینٹ ہے مثال کے طور پر یہ ٹین ایم ایم ہے تو یہ اس والی ڈائریکشن میں ٹین ایم ایم آئے گا اور ویٹ جو ہے وہ اس طریقے سے لیفٹ و ریٹ والی ڈائریکشن میں یہ ٹین ایم ایم یعنی ویٹ کی ویلیو ریٹ کی جائے گی اور ڈائپ جو ہے وہ مٹیریل والی ڈائریکشن پر آئے گا تو میں یہاں پر اس کو لینٹ ٹین ایم ویٹ ڈائپ اچھا کارنر ریڈیس ہے فلو ریڈیس ہے ٹیپر انگل ایس کو فیلال ان تینوں کو میں بھی ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں اس کو نیکس سٹیپ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں یہاں پہ اکے کر دیتا ہوں اچھا یہ میرے پاس پاکٹ آگیا میں نے آپ سے کہا تھا دیکھیں جو ایرو کی ڈائریکشن تھی وہ بیسیکلی یہ والی ڈائریکشن تھی تو اس میں یہ ٹین ایم ایم ریڈ کیا اور یہ ٹوینٹی فائم ایم ایم ریڈ کیا اس نے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ پرپرینڈیکیولر سوری یہ دو بارے سے پاکٹ لیتے ہیں ریکٹینگلر اس فیس کو سلیکٹ کیا اور یہ ہوریزونٹل فیس ڈیفائن کیا یہ ساری ویلیو ایز ریٹس میں رہنے دیتا ہوں اور اکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے دو ریفرنس ڈیفائن کرنا ہے ایک ہوریزونٹل اور ایک ورٹیکل تو ہوریزونٹل پہ کلک کیا جناب آپ نے ایک ایج یہ ڈیفائن کیا ایک ایج یہ ڈیفائن کیا ان دون کے درمیان ایک یہاں سے ہم ریڈیفائن کر سکتے ہیں اوکے اور ورٹیکل میں جا کے جناب میں نے اس ورٹیکل ایکسس اور اس ورٹیکل ریفرنس کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے جناب میں نے اس کو کر دیا تھرٹی ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ بیسیکلی دو پوزیشن ڈیفائن ہو گئی ہیں اور یہاں پر یہ پاکٹ کٹ آف ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بھی ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو اپشن ہیں اگر آپ کو اس کے دستنسز ایڈٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایڈٹ پوزیشن میں جائیں گے ایڈٹ ڈیمینشن ڈیمینشن ڈیو میں جائیں گے یہاں پر ایک ڈیمینشن کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو ریڈیفائن کر دیں گے جیسے کہ میں نے اس کو ٹوینڈی فائف کر دیا ہے اور اس طریقے سے اگر ضرورت ہے دوسری ڈیمینشن کو تو اس پہ بھی کلک کریں گے اور اس کو بھی ری ڈیفائن کر دیں گے تو یہ اپنی اس کی پوزیشن اس ایج سے اور اس ایج سے ری ڈیفائن ہو گئی ہے اور اگر آپ نے اس پاکٹ کی کریکٹرسٹک کو ری ڈیفائن کرنا ہے تو آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور فیچر ڈیالک باکس کے اندر آ جانا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کورنر ریڈیس کیا ہے اگر میں اگر میں 3 لکھ کے اوکے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو شار پیجز بن رہے تھے یہ ان میں 3 کا ری ڈیس اپلائے ہو گیا اور فلو ری ڈیس اگر آپ فلو ری ڈیس یعنی اس ایج کے اوپر یہاں پر کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک ری ڈیس لگ جائے جس میں 2 کہتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں دیر اوکے تو یہ دو کا ری ڈیس یہاں پر اپلائے ہو گیا اب بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی کوئی اینگل ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اوکے تو یہ بیسیکلی اینگل کے ساتھ اگر یہاں سے میں ری ڈیس ہٹ آؤں تو آپ کو بیسیکلی وہ اینگل نظر آجائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی یہاں پر یہ ڈرافٹڈ وال ہو گئی ٹھیک ہے تو ایک ٹریکٹینگلر پاکٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے بہت سمجھ میں آگیا ہے آگے جناب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیڈ بیسیکلی کیا ہے پیڈ بیسیکلی بوس کی طریقہ کام کرے گا لیکن بوس کے اندر سرکلر پروفائل تھی یہاں پر ریکٹینگلر ہے ریکٹینگلر پر جا کے جناب مسال کے دور پر میں اس فیس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہوریزونٹل ریفرنس میں نے یہ ہوریزونٹل ریفرنس لگیا ہے یعنی کہ اب ویڈ والی ڈائریکشن ڈائریکشن جو گی وہ کچھ اس ڈائریکشن میں اپلائے ہوگی اور لینڈ والی جو ڈائریکشن ہے وہ بیسیکلی اس ایرو کی ڈائریکشن کے ساتھ اپلائے ہوگی اوکے تو یہ یہاں پر آپ کے پاس ایک پیڈ بناوا گیا ہے جس میں جس کی پوزیشن کو میں ریڈیفائن کروں گا ہوریزونٹل جو ہے جناب ہوریزونٹل ڈائمینشن ایک ایج یہ سیلیکٹ کر لیا اور ایک ایج یہ سیلیکٹ کر لیا تو یہاں پر میرے پاس اس کی ڈائمینشن آ رہی ہے جس کو میں راؤنڈ آف کر دیتا ہوں گا جو بھی ایس پر سوری ٹھیک ہے اور ورٹیکل کے اندر ورٹیکل ریفرینس ہی لیں گے یہ بیسیکلی ورٹیکل ہے اور یہ بھی ورٹیکل سوری بیک ورٹیکل اس کو سیلیکٹ کیا اس کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر یہ میرے پاس ڈائمینشن آگئی اس کو میں ایڈیٹ کر کے اسے اس کو اس پیڈ کی ایکچول پوزیشن جو بھی میرے پاس ڈائمینگ میں موجود ہے جو میری ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے میں اس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پیڈ میں اور اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو فیچر ڈائلوگ بکس کے اندر آ کر یہاں سے میں ایک اور دو کے ریڈیس ڈیفائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹی پر اینگل دو کا ہو گیا یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ٹی پر میں یہ پیڈ پروفائل بن گئی ہے اسی طریقے سے یہ ہماری پاپٹ پروفائل بن گئی تھی اور یہاں پر ہماری بوس پروفائل تو بداؤڈ ڈیٹم کے بداؤڈ سکیچ کیے ہوئے ہم جو ہے وہ یہ سولیڈ پروفائلز پروٹوشن اور ریموف کے لیے اینکس میں استعمال کرتے ہیں بہت یوسفل گمارڈ ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ سے ملقات ہوتی ہے السلام علیکم اللہ حافظ